نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں عظیمت دبردیش چھتیزگڑ میں ہوں روپیش کپتا اور آج خاص ملاقات میں بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں چھتیزگڑ کے کیابنٹ منتری لکھل نال دیوانگن جی لکھل نال دیوانگن اس وقت ادیوگ بانی جی اور شم منتری ہیں تو ان سے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ان کے سفر پر باتچیت کی جائے کیونکہ بہت دلچسپ سفر ہے ایک معمولی سے انسان سے کیابنٹ منتری تک کا سفر انہوں نے تیع کیا ہے آپ ذکر کر رہے تھے کہ کس طرح سے پہلے آپ کی ایک دکان تھی ہارڈ بازار میں آپ تھے پھر پاشرت کا چناؤ 99 میں لڑا تو کس طرح سے آپ کا سفر رہا پھر ٹکٹ ملنے کا انداز تھا یا جب پہلا چناؤ لڑا تو کیا سوچا میرے سورگی پیٹا جی سورگی تلسی رام دوانگن جی وہ جنسنگ سے جڑے ہوئے تھے اور کرسک بھی تھے اور بجارہات میں اپنا کپڑا کا بیپار بھی چلا تھے ہم لوگ بھی سمجھ سمجھ پر ان کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی بجارہات جاتے تھے اور اس کے بعد میں پیٹا جی نے بجارہات کرنا چھوڑا تو میں سویم ہم لوگ پانچ بھائی تین بہن ہیں میں سب سے بڑا ہوں اور گھر کی جمعیداری بھی تھی گھر سمالنا تھا بجارہات میں بھی میں نے بھی پندرہ سولہ سال اپنا دکان لگایا اور پاٹی کے کام بھی کرتے تھے جب جب چنانو آتا تھا تو پامپلیٹ پوسٹر گھر گھر میں باٹنا اگرہ کا کام کرتے تھے مدان کے دن پولنگ بودھ کے باہر میں جیسے کارکرتا لوگ کو چائے پانی پلانا ناستہ کرانا یہ سب ہوا کرتا تھا اور شنگٹھن میں بھی کام کرتے تھے اس سمائے مانڈل میں کاری سمیتھی میں جیلہ کاری سمیتھی میں ایسا ٹائپ کا مورچہ پرکوشٹ کا پچھڑا مورچہ کا جیلہ دیکھش بھی رہا چھوکا ہوں ابھی تو ارتمان میں پردیس کاری سمیتھی بھی تھا پردیس اوپا دیکھ چھتا ابھی بھی پردیس اوپا دیکھتا ہوں بھارتی جنتا پارٹی میں سنگٹھن میں کئی اوصہ میرے کو ملا کام کرنے کا اور انیس سو نینانبے میں پہلے بار ساڑھا بھنگ ہوا کوربہ پہلے نگر نگم کا چناہ ہوا تو اس سمائے بھارتی جنتا پارٹی نے مجھے اس سمائے وارڈ کرمانگ تیرہ ہوا کرتا تھے جس وارڈ میں میں رہتا ہوں کونہڑیا سے اس سے مجھے بھارتی جنتا پارٹی کمل پھول کے پرتیاسی بنایا گیا اور اچھے متوں سے بجائے حاصل ہوا اور خاص باتیں رہی کہ میں جب جب چناؤ لڑا ہوں تو میرے کے ساتھ میں بڑے لوگ چناؤ لڑے ہیں تو ابھی میں چناؤ جیتا ہوں اچھے ایک چیز بتائیے گا کہ جب آپ کپڑے کا ویپار کرتے تھے جب آپ بتا رہے ہیں کہ کارکرتاؤں کو چھائے پانی اور ساری چیزوں کی ویبستہیں کرتے تھے کبھی سوچا تھا کہ کیونٹ منتر بن جائیں گے اب اس سمائے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ اس مقام تک پہنچوں گا باقی پارسد جب چناؤ آیا پرثم بعد نگرنی گم کا چناؤ ہوا تو میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے کے پرمک لوگ مجھے بلا کر میرے پتہ جی تین مہنے ہی پہلے سرگواس ہوئے تھے تو انہوں نے بلا کر کہا کہ بھائی آپ کو پارسد چناؤ لڑانا چاہتے ہیں ہم لوگ تو میں بولا بھائی میرے پتہ جی ابھی سرگواس ہوئے ہیں میرے کوئی بیپار بھی سمالنا ہے گھر بھی سمالنا ہے چھوٹا سمرہ بیپار چلتا ہے چناؤ میں بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے کہاں سے چناؤ لڑوں گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ کوئی ایک روپیا کسی کو دینے کا ہو سکتا نہیں کسی کچھ کرنے کا ہو سکتا نہیں سب لوگ ہم لوگ بھیڑ کر جتائیں گے اور چونکہ جس محلے میں میں رہتا ہوں اس محلہ پورا بھارتی جنتا پارٹی سے جوڑا ہے میرے پتہ جی پورے گاؤں کے بھارتی جنتا پارٹی مجھوڑ چکے تھے تو بولے کہ آپ کے پیتہ جی بھارتی جنتا پارٹی مکام کر رہے ہیں دوسرے کے لیے بولیں گے تو ٹکٹ نہیں ملے گا اور آپ کے لیے بولیں گے تو ٹکٹ مل جائے گا بھارتی جنتا پارٹی سے اس لیے آپ چوناؤ لڑو ہم لوگ سب سمرتھن کریں گے اب ہر ققت میں پورا گاؤں کے گاؤں سمرتھن کیا محلے محلے سمرتھن کیا اب اس سمائے تتکالین گریہ منتری مانی چرانداز مہن جی کے سالہ میرے خلاپ میں چوناؤ لڑے تھے اب جب چرانداز جی بھی گھر گھر پرچار کرتے تھے مرد پردیس کے گریہ منتری تھے وہ چرانداز جی سویم آتے تھے پرچار کرنے کے لیے ان کے ساتھ سو گاڑی کا کپلہ چلتا تھا تو ہم لوگوں کو بھی ڈر لگتا ہے کہ بھائی اتنا باہ بڑے آدمی کے ساتھ ہم چوناؤ لڑ رہے ہیں باقی جیسے چرانداز جی گھومے پیدل پیدل اس کے بعد میرے گھر آئے اور میرے کو بولے کہ بھائی ادھر ادھر کا بات کو چھوڑو آپ چوناؤ جیت رہو کر کے اپنا گڑاکو کرتے ہیں تو آنگان میں گڑاکو کیے اور اپنے چلے گئے باقی تم چوناؤ جیت رہے بولے اہاں سے میں بھاپ لیا بولے میرے سالوں تو گیا ایسے کر کے وہ بول کے چلے گئے اور اچھا ماتوں سے ہم لوگوں نے جیتا اور انہوں نے کافی دھنبل خرچہ بھی کیا مرگا دارو سے لے کر پائشہ بٹوانا سب کچھ اور ہمارے پاس تو کچھ تھا نہیں تو ہم لوگ ہاتھ جوڑ کے ہی نیویدن کیے تھے اور اس سمائے بھی 2930 بوٹ مرداتا تھے 2930 اس میں تیرہ پرتیاسی کھڑے تھے جس میں سب سے بڑا پرتیاسی چرانداز جی کے سالہ کھڑے ہوئے تھے تو اس میں بھی میں نے 330 بوٹ سے مانزین کے پارسد کا چناؤ جیتا تھا اچھا ایک چیز اور کی اس کے بعد میں میرے کو پارسد رہتے رہتے کوربہ نگر نگم کا مہاپور کا ٹکٹ ملا اس سمائے 2004 میں اسے انتیم مہنہ میں چناؤ ہوتا ہے تو 2005ی بولیں ویسے 2004 میں چناؤ ہوا تھا اور اس میں بھی ایک بڑا سراپ کے ٹھیکے دار کے ساتھ میں میرے کو چناؤ لڑنا پڑا بہت بڑا سراپ کا ٹھیکے دار تھا رمیج جیسوال جی ان کے ساتھ میں میں چناؤ لڑا اور اس سمائے بھی 7600 بوٹ سے میں نگر نگم کا چناؤ کو جیت حاصل کی اس کے بعد میں مجھے اپنا سنگٹھن میں کام ساتھ ساتھ کر ہی رہے تھے اس کے بعد 2013 میں پھر سے مجھے سیڈ بدل کر کیونکہ کوربہ کے مہا پور تھا اور مجھے کٹ گھورا سے ٹکٹ گیا ملا بھارتی جنتہ پارٹین دیا تو اس سمائے ساتھ بار کے لگاتارے ملے بودرام کمور جی تھے ان کے ساتھ میرا مقابلہ ہوا اس میں بھی جیت حاصل ہوا 2018 میں بھی مجھے ٹکٹ ملا کٹ گھورا سے باقی اس میں مجھے پراجائے کا سامنا کرنا پڑا لیکن سب سے دلچسپ ہے 2023 ایک قرداؤر نیرمنتری جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا مینجمنٹ اور ان کا چناؤی پرابندن اتنا زبردست رہتا ہے کہ وہ بھاجپا کی سرکار رہی ہو لگاتار جیتتے ہیں آپ کی بڑے بڑے یدھا ہے نہیں ہرا پائے لیکن آپ نے ہرا دیا دیکھیں 2023 میں مجھے پھر سے کوربہ کا بیدھان سبھا کا پرتیاسی بنایا گیا اور میں 2005 سے 2010 تک جو نگرنگم میں کام کیا تھا اور اس سمائے جگی جھوپڑی والے سی سی روڈ کیا ہوتے ہیں اس کو نہیں جانتے تھے باقی میں نے گلی گلی میں سی سی روڈ بچھوایا بنوایا کچھر سے مکت کر آیا اس سمائے پانی کی بہت بڑا سمسیہ تھی ابھی تو ماننی پردھان منتری جی کے دوارہ گھر گھر میں پہنچ گیا ہے تو میں نے وادوں میں نل کنیکشن سارجنک ٹیپ نل کرا کر جگہ جگہ بہت کرا کر پانی کی سویدھا دی جہاں جہاں بیدود نہیں پہنچے تو وہاں بیدود کا بیوستہ کرایا کیچھر سے مکت کر آیا اس کو بھی جنتہ نے یاد رکھا کہ لکھند وانگن نے ہمارے جگی جھوپڑی پر سی سی روڈ کا نیرمار پانی کی بیوستہ ہنپم کی بیوستہ بیدود کی بیوستہ کرایا تھا اس کا مجھے ابھی دوہزار تیئیس میں جو برجست پائدہ ہوا اور جائے سنگھ اگروال جی کو قداور نے لوگوں نے کہا کیونکہ اناپ سناپ بھشتہ چار کے پیسے سو کمائی کیے ہیں بیدھائیق بننے کے پہلے ان کے پاس کیا دھن سمپتی تھا آپ پتہ کر لیں گے سہر واسیوں کے پاس آج ان کے پاس عربوں کھربوں کے سمپتی ہے اور جب بھی چناؤ لڑے ہیں پیسے کے بل پر چناؤ لڑے ہیں اور ان کو ایک دن ایسا سمیں آیا کہ مجھے ٹکٹ ملا اور بھاری متوں سے بھارتی جنتہ پاٹی وہاں جیت حاصل کی 26,790 بوٹ سے ہم لوگوں نے جیت حاصل کی اور اس بار کی لڑائی کوربہ کی جن بل اور دھن بل کی لڑائی تھی انہوں نے خوب مدداتاؤں کے پاس پیسے بٹوائے ہر مدداتاؤں کو ہم بھاسن میں بولتے بھی تھے کہ سیڑ جی کا پیسہ بیمانی کے پیسہ ہے بیمانی کے پیسہ بیمانی کرنے پر پاپ نہیں لگتا وہ دو ہزار دھائی ہزار دیتا ہے تو ان سے پچاس ہزار ایک لاکھ کا مانگ کرو اور جنتہ نے وہی کیا خوب پیسہ لیے اور بوٹ کمل کے پھول پر بٹن دبائے اور میں نے خالی ہاتھ جوڑ کر نیمدن کیا میں نے کوئی خرچہ نہیں کیا اور جنتہ کا بھرپور آسیرواد ملا کارکرتاؤں کا بھرپور آسیرواد ملا اور ایک اُساہ کے ساتھ میں چناؤں کو ہم لوگ جیت حاصل کیے اب جو ہے سامنے لوگ سبھا کا چناؤ ہے لوگ سبھا کی سیٹ کانگریس کے پاس ہے کیا دیکھتے ہیں اس کو چناؤتی اس بار کوربہ لوگ سبھا ہم لوگ نیسی طور پر جیتیں گے اس بار مروہی کو بھی نہیں جیتے تھے بولتے تھے مروہی بھی ہم لوگ جیتے ہیں کوربہ لوگ سبھا کندر گت آتا ہے کوربہ نے پاتے بول رہے تھے کوربہ بھی جیتے ہیں بیکنپور کو بھی جیتے ہیں بھراتپور سوہنت کو بھی جیتے ہیں کوریا کو بھی جیتے ہیں کڑگھرا کو بھی جیتے ہیں تو نیسی طور پر آٹھ بیدھان سبھا میں پانچ بیدھان سبھا بھارتی جنتہ پارٹی نے جیت حاصل کی ہے اب اس بار کوربہ لوگ سبھا ہم لوگ بھاری بہمت کے ساتھ جیتیں گے کیونکہ ماننی نرین موڈی جی پردھان منتری جی کے جیو جن جن تک لیوزنا کا لاب بھی مل رہا ہے اس کا ہم لوگ زیادہ زیادہ پرسار بھی کر رہے ہیں اور ابھی سے ہم لوگ بھارتی جنتہ پارٹی لوگ سبھا کے تیاری میں لگے ہوئے ہیں آج بھی ہمارا لوگ سبھا کوربہ کا کاریالہ آج اُدھ گھاٹن ہونے والا ہے چونکہ آج کے بینت کے بیٹھاک ہونے کارن میرے کو یہاں نہ پڑا نہیں تو وہ میرے کو بھی رہنا تھا اس میں باقی ہمارے وریش نیتہ گڑ وہاں پر آج کاریالہ کا اُدھ گھاٹن کریں گے اور ہم لوگ کا ابھی سے تیاری لوگ سبھا کا پرارم ہوگا اس سے بھارتی جنتہ پارٹی تو پورا پانچ سال کام کرتی رہتی ہیں لیکن لمبے سمیہ سے اس کشتر میں چرندہ سمہند کا اپنا پروہ ہو رہا ہے چرندہ سمہند جس جانجگیر زلیہ سے آتے ہیں اس زلے میں ساری سیٹے دیکھیں موڈی کی جو لہر تھی 2019 میں اس میں بھی چرندہ سمہند جیت گیا گیا اب ان کی وائف کوئی کارن تھا جیت گئے باقیز بار چرندہ جی کہیں پر نہیں رہیں گے قربہ میں ان کے وائف ابھی سانسد ہیں پان سال میں ان سے جا کر ایک آٹھو پوچھے گا کہ پان سال میں آپ نے ایک ایٹ کا ٹکڑا لوگ سبھے میں کہیں پر لگایا کیا کر کے ایک بکاس کے کام نہیں کیے ہیں سانسد کے پاس لوگوں کا بہت کئی کام رہتا ہے ہم لوگ بھی رہتے ہیں قربہ میں تو ہمارے پاس میلا لگا رہتا ہے پبلک پر اکشائے رہتے ہیں کہ میں جن پرتلزی سے ملو بات رکھوں کام کراؤں اور وہ قربہ میں رہتے نہیں ہیں باہر رہتے ہیں مہینوں مہینوں سالوں بھر میں ایک بار جاتے ہیں ریشٹ آہوس میں کھانا کھا کر آ جانے سے اور بولتے ہیں کہ ہم قربہ آ گئے مروہی چلے گئے تو اس سے دورہ تھوڑی ہوتا ہے جنتہ کو کئی انمدن کرانا رہتا ہے کئی دس خطیں کرانا رہتا ہے سانسد سے بیدھائک سے اور وہ ملک ہاتھ نہیں ہوتا کہاں سے چناؤ جیتیں گے اس بار ہم چاہ رہے ہیں چرانداز کے گھر والی کو کانگریش ٹکیٹ دے تاکہ بھارتی جنت پارٹی کلیر اور آسان ہو سکے چرانداز مہیند کو نہیں چاہ رہے ہیں چرانداز کو دیں کہ ان کے گھر والی تو کوئی جانتے نہیں جانتے تو چرانداز کو ہی ہیں باقی کسی کو دے دیں اس میں ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ انہی کو ٹکیٹ مل جائے تاکہ ہم آسانی سے کوربہ لوگ سبھا جیس سکیں اب چونکہ چناؤ کی بات ہو گئی ہے تو بہت مہتپون چیز ہے کہ جسے بھاگ کہ آپ منتری بنے ہیں اس میں لگاتا ہے ابھی آپ کام کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں سامنے آئے ہوں گی تو کیا لگ رہا ہے کہ پولیسی کے لیول پر کیا کیا چینجز ہونی چاہیے جس سے جنتہ کو زیادہ فائد دیکھیں وانی جسرم مدیوک بیبھاگ بہت بڑا بیبھاگ ہے اور یہ سیدھا سیدھا روزگار دلانے والا بھی بھاگ ہے کیونکہ جتنے زیادہ ہمارا ادیوک کھلیں گے اتنے زیادہ روزگار کے اثر اپرابت ہوں گے ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ روزگار کھلیں واسے بہت سارے ادیوک چاہ رہے ہیں بہت سارے ادیوک کو جمین اگرام منڈت ہوا ہے ابھی تک ادیوک چالوں نہیں کر پایا ہیں کوئی شروعاتی کیے ہیں اور ہم لوگ میں نے ادھیکاریوں سے کہا بھی ہے کہ جو جو ادیوک جمین امنڈن ہوا ہے ان کو امیوں ہو چکا ہے اور وہ کاریو پرارم نے کیا ہے سمیہ سیما اگر پار ہو گیا ہے سمیہ رہتا ہے کسی کو تین سال کا سمیہ دیا جاتا ہے کسی کو چار سال کا اگر سمیہ پار ہو گیا اور وہ کام پرارم نہیں کر رہے ہیں اس سے ہمارے چھتیز گڑ کے بیروزگاروں کا نقصان ہو رہا ہے ایسے لوگوں کا ہم ہم انڈن ہوا ہے اس کو ایمیوں کو نیرست بھی کریں گے اور نئے لوگ کو اؤثر دیں گے تاکہ ادیوک پرارم کرے تو ہمارے لوگوں کو روزگار کا اؤثر پردان ہو یہ ساری باتوں کے لئے کر ابھی چرچائیں چر رہیے اور بھی کہیں کہیں پر کچھ کھامیاں دیکھ رہا ہے اس کو بھی ٹھیک کریں گے اور اور اچھا سے اچھا ادیوک دھندہ ہمارے لگیں باہر سے بھی ہم لوگوں کو ادیوک کرنا چاہتے ہیں ان کو آمنترت کریں گے جو بھی ساسن کی نیام سے چھوٹ دینے کراتا ہے انودان دینے کراتا ہے وہ ساری کام کو کریں گے تاکہ بڑے سے بڑے ادیوک چھتیزگڑ میں لگے اور زیادہ زیادہ ہمارے چھتیزگڑ کے نوجوان بھی روزگار ہیں ان کو روزگار مل سکے اس کے لئے ابھی پریاز جاری ہے شرم بیبھاگ میں بھی بہت سارے اوجنائے ہمارا چلتا ہے سائیکل بیترن ہے جتنے بھی اوجنائے چلتے ہیں سب چلتے ہیں یہاں تک کہ بھی پردھان منتری جی کا بسکرم اوجنہ بھی اسی کے انترگت آتے ہیں تو زیادہ زیادہ ہمارا پریاز ہے کہ ان لوگوں کو لاب ملے یہاں تک کہ چروہ سے لے کر دھو بی نائی ساری لوگوں کے اوجناؤ ہمارے بیبھاگ میں چلتا ہے ان سے لوگ لبہانتیت ہوتے ہیں پنجین بھی سی بھی سرم کار بھی سی سے بنتا ہے کوئی مردتو ہوتا ہے تو بیس جار ملتا ہے پڑھائی کے لیے اسکالر شیف کا بھی پرودھان ہے تو ہمارا پریاس ہے کہ جتنے بھی لوگوں پاتر بیٹھتی ہیں ان کو زیادہ زیادہ لاب کسے ملے اس کے لئے ہمارا پریت نسیل ہے اور ابھی ہمارا بیدھان سبھ کارن سے کوئی کام رکھا ہے اس ساری چیزوں کو پرگتی پر لائیں گے تاکہ جنتہ کو بھی لاب مل سکے ادیوگ پتیوں کو بھی مل سکے اور میرا زیادہ زیادہ ادیش ہے زیادہ زیادہ بیروزگاروں کو ادیوگ میں روزگار ملے کیونکہ بہت سارے بیروزگار رہے ان کو روزگار ملے گا ہماری 36 گھر بھلا بھی ہوگا اور ہماری گھر پروار بھی اچھا چلے گا ایک چیز اور جیسے کیا ہے کہ جب چرچہ ہوتی ہے سرکار رہی ہو بھوپیش بھکیل کی سرکار رہی ہو لیکن آیا کوئی نہیں یہ جو سمسیہ ہے سرکار کا کام ہے پریاس کرنا اگر کوئی باہر کو دیوگ پتی آنے نہیں چاہیں گے تو اس کو کیسے کریں گے باقی ہم تو منتریت کرتے ہیں ان لوگ آئے پالسیز بنا کر کے پالسیز بہت اچھا بنا ہوا ہے اور ہم لوگ بیٹھا کریں گے بیبھا کا اس میں کہیں پر اور سدھار لانے کاؤ سکتا ہے تو سدھار لائیں گے اور زیادہ زیادہ ادیوگ لگیں ویسے بہت سارے ادیوگ ہمارے 36 گھر میں سنچالی تھو رہے میں نے بیدھان سبھا میں کئی بیدھائکوں نے کوسٹن بھی لگا ہے کہ کہ جمین کم ادیوگ نہیں کھولے اب بیٹھا کر کے جو بھی سامنے آئے دکت کیا کارن سے بڑے ادیوگ پتی باہر سے ہمارے ہاں آ رہے ہیں ان میں اور سرلی کرن کرنے کا پریاز کریں گے ہمارا ادیوگ دن دیلانا روزگار ادیوگ دن 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 ملے گا تو اس طرح سے پریاز جاری ہے اب اب تو اپنے کچھ دن منتری بنے ہوئے ہیں اور اب پورا بی بی بھاگ اتنا بڑا بی بھاگ ہے تو دھیرے سے پندرہ بیج دن مہینہ دن میں سمجھنے میں لگتا ہے سمجھنے کے بعد پھر اور آگے پکریہ کو آگے بڑھانے کا پریاز کریں سمجھنے پورٹ بھی فائل کر لی ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس میں کیا کروائی آپ دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں کئی لوگ ہیں اس سمجھنے بیس پرسین کام سکریتی کرنے کا اگاہی کیا گیا اور جب ان کا بھوکتان کرنا رہتا تھا تو چھتیس پرسین تک کمیشن پہنچ تا تھا اور پنچائتوں میں سرپنج کے پاس ٹھیکے دار پہنچ جاتا تھا سرپنج کو آدیش مل جاتا تھا سچیو کو کہ آپ چیک کار دو بھائی کام کرے گا سرپن جانتا بھی نہیں تھا کہ پھلانا بیکتی آیا کون کام کرنے والا ہے اس ٹیپ کا دھرہ ساہی کیے ہیں اور کوئی کام ہوا نہیں ساری بندر بات کا کام ہوا ہے پہلے ہم اس کا سمیخشہ بھی کریں گے کہ پانچ سال میں کام کام کرائے حالا کہ صدیقاری نے کمیشن لیا وہ تو نہیں ہی دوسرے آگئے ہیں باقی سمیخشہ تو ہو جائے گا کون 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 سا کام ہوا کون سا دھورا پڑ ہے یہ ساری جانکاری لیں گے لینے کے بعد میں آنے والا سمیے پر بھارتی جنتہ پارٹک سرکار آگیا اس میں کوئی کام سکریتی ہوگا کسی کو ایک روپیہ کمیشن دینے سکتا نہیں کمیشن کھوری کا پورن روح سے بند رہے گا کارو کارو سکت ہوگی گلت پائے جائے گا تو نیسی طور پر کاری ہوگا اب بہت سارے ایدی کا چھاپا پڑ ہے وہاں بھی کھنیج نیاز مہدی نے جا کر چھاپا کیا تھا اب ایدی اپنا کارو ہی کر رہا ہے اب ایدی سے بڑا سنثان تو کوئی ہو نہیں سکتا اور نشی طور پر جو 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 گھر بڑی پائے ہیں کچھ لوگ گھوم رہے ہیں جو بھی گھر بڑی ملے جو کھائے ہیں وہ تو بھوکتیں گے ہی مرجید بھگت کہہ رہے ہیں کہ جب IT کی ریٹ پڑی تو کہ رہول گاندھی کی یاترہ ہو رہی ہے اس لیے پرحابید کرنے کے لیے اور ان کو امیدوار مانا جا رہا ہے سرگو جا سے اسی لیے ان کو ڈرگٹ کیا جا رہا ہے دیکھے رہول گاندھی کی یاترہ لگاتار چل رہی ہے اور اس سے اس کا کوئی سمبند نہیں ہے کیونکہ ED کا چھاپا پڑتا ہے CBI کا چھاپا پڑتا ہے تو اس میں دورے سے کیا سمبند ہے جن کے جو پایا جائے گا اور جن کے شکایت ملتا ہے کہ آج میں ہوں آج میرے پاس جو سمپتی ہے اگر پانچ سال میں پچاس گنا بڑھ جائے گا میرے پاس بھی CBII آئے گا تو اسی طرح سے دھن سمپتی بڑھو گا کچھ نہ گڑ بنیاں ملی ہوگی تب ED اور city جا رہی ہے تو اس میں راہول اور اس سے جوڑنے کا کوئی مطلب نہیں ہے ابھی بہت لوگوں کے پاس FI درجہ بھی ED نکرائے ہے تو جو جو گڑ بڑیاں پائے ان کے اوپر FI درجہ ہوا ہے اور EWD جاچ کرے گی اور جاچ میں دودھ کدودھ پانی کے پانی ہو جائے گا اس مہینے راہول گاندھی کی یاترہ بھی پہنچنے والی ہے آپ کے قربہ زلے سے بھی گزرے گی آپ کے زلے کے بھی مددے ہیں جس کو راہول گاندھی اٹھائیں گے دیکھیں راہول گاندھی پہلے بھی نیا یاترہ نکال چکے ہیں بھارت جوڑو یاترہ اور اس کے بات کئی راجیوں پر چناؤ ہوا ہے کیا حرش ہوا ہے کانگریز کو دیکھیں آپ اس بار بھی راہول یاترہ کر رہے ہیں ابھی لوگ صفح کا چناؤ ہونے والا ہے اس بار راحول گاندھی پور نرپ سے سفہ ہو جائیں گے اور راحول تو جہا جہا پر جاتے ہیں وہاں پر کانگریز کا بنٹھا دار ہو جاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ چود دک اس سے پھر 2019 میں زیادہ ہوا ابھی دار 2024 میں اس سے بھی زیادہ سیٹ ملیں گے اور پردھان منتری جی بھاری بہمت کے ساتھ میں دیش کے پردھان منتری بنیں گے پورے دیش کی جنت پردھان منتری کی کاموں کو سہرانہ کر رہی ہے ایک گریب کلیانڈ یوج نہ ہو چاہے بکاس کی مام لہ ہو چاہے دیش کے پرگتی کی مام لہ دیش کے آرث بیوستہ کی مام لہ ہو ساری چھتروں پر موڈی جی نے کام کیا ہے اور آج بھارت میں ہی نہیں بی دیش پر بھی موڈی جی کا ڈنکہ بج رہ ہے یہ ہم سب بھارت چلے بہت بہت شکریہ لکھنال دیبانگن جی ہم سے بات چیت کرنے کے لئے تو یہ تھے کیابنٹ منتری لکھنال دیبانگن جنہوں نے الگ مسئلوں پر بیباکی سے اپنی رائے رکھے گی چرچہ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن آج خاص میمان ہمارے ساتھ لکھن سلسلہ